السلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ایک بہن کا میرے پرسنل نمبر پر ایک میسج آیا کہنے لگی کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ شوہر جو کہتا رہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو اپنے شوہر کی ہر بدتمیزیوں اور گالیوں کو برداشت کرتی رہو لیکن حضرت میں آپ کو ایک بات بتاؤں مجھ سے میری ماں پر گالی مجھے برداشت نہیں ہوتی میری ماں کو اس دنیا سے رخصت ہوئے پانچ سال ہو گئے ہیں میرے شوہر میرے سامنے میری ماں کو گالی دیتے ہیں انہیں تواف کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں میرا کلیجہ پھڑ جاتا ہے آٹھ مہینے پہلے یہ لفظ کہنے پر میں نے شوہر کو جواب دیا تھا آج وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آٹھ مہینے سے انہوں نے مجھ سے باتچیت بن رکھی ہے کیا اسلامی احکامہ صرف عورتوں کے لیے ہے کہ خاموش رہو درگزر کرتے رہو برداشت کرتے رہو فرشتوں کی لانت ہوگی کیا شوہر سے کوئی پوچھ گوچھ نہیں ہوگی کیا سارے عذاب بیویوں کے لیے ہیں اللہ کی قسم اس بہن کے میسج نے اور اس کی باتوں نے اس کی کہانی نے میری آنکھوں کو نم کر دیا وہ آگے لکھتی ہے کہ میرے شوہر کو میری ماں سے سب سے بڑی شکایت یہ ہے سب سے بڑا گلہ یہ بھی ہے کہ بڑے داماد کو تو جہز میں موٹر سیکل دی اور مجھے سیکل تک نہیں حالانکہ جب بڑی بہن کی شادی ہوئی تھی اس وقت حالات بہتر تھے میرے بابا زندہ تھے بعد میں میرے بابا کا انتقال ہو گیا میری ماں نے قرض لے کر میری شادی کی تھی اس لئے زیادہ سامان نہیں دے سکی میسج کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ ایک شوہر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر بیوی کی اوچھی آواز شوہر سے برداشت نہیں ہوتی لیکن حضرت دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بیوی سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن اس کے گھر والوں کو برا بلا کہنا اس سے برداشت نہیں ہوتا خاص کر کے ماباب کو آپ لوگوں نے تو سنا ہی ہوگا کہ کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے لیکن یہ آہ کا کنسپ صرف ماباب یا یتیم مسکن بچوں کے ساتھ ہی نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جس کا آپ نے دل دکھایا ہو اس کے اندر محرم غیر محرم تمام رشدار دوست احباب دنیا کے سب لوگ شامل ہیں کل قیامت کی دن فرشتے کہیں گے جی یہ فلا نمازی ہے جواب ملے گا موپر مار دو اس کی نمازیں فرشتے کہیں گے جی حدیث آب ہے یہ روزہ دار ہے یہ تحجد گزار ہے لیکن خدا کی طرف سے جواب آئے گا سارے اس کے عامال کالے کپڑے میں لپیٹ کر اس کے موپر مار دیے جائے اور اس سے کہا جائے کہ پہلے اس شخص سے معافی مانگ کر آؤ اس سے معافی لے کر آؤ جس کا تم نے دنیا میں دل دکھایا تھا جو آگ تمہاری وجہ سے دنیا میں روئی تھی پہلے اس سے معافی لے کر آؤ ذرا ہم سوچے تو سہی اگر کل ہماری بیوی نے وہاں پر معاف کرنے سے انکار کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا ہماری بیویاں اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا رات کا کھانا اس کی ذمہ داری کپڑے دھونا استری کرنا اس کی ذمہ داری گھر کے صفائی جھاڑو پوچھا اس کی ذمہ داری بچے سمالنا بچوں کی پرورش اس کی ذمہ داری ساس کا یہ کام سسروں کا وہ کام اس کی ذمہ داری ایک بات بتاؤں بیوی کے ذمہ یہ سب کچھ نہیں ہوتا مجھے چھوڑ دے دنیا کے کسی بڑے عالم سے جا کر پوچھ لے بیوی کی یہ سب کام یہ ساری ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے یہاں تک کہ بیوی اگر بچوں کی پرورش سے بھی انکار کر دے تو اسے گناہ نہیں ہوگا لیکن وہ یہ سب کرتی ہے اپنی ساری ذمہ داری بخوبی نبھاتی ہے اس کے باوجود اسے گالیوں سے نوازنا اس کے گھر والوں کو گالیاں دینا اس کو سب کے سامنے زلیل اور رسوہ کرنا یہ کہاں کی اقل مندی ہے کس نے سکھایا ہے یہ اللہ کے لیے اپنی بیویوں کو گالیاں مت دو اس کے ساتھ بدسلو کی مت کرو وہ تمہارے بچوں کی ماں ہیں اسے سینے سے لگاؤ جیسے تم اللہ کے بندے ہو وہ بھی اللہ کی بندی ہے اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے ہمارے استاد اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم بیویوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر روزے رکھو لیکن کسی کی بیٹی کی زندگی کو برباد مت کرو شوہر ہزبن تو گھر کا محافظ ہوتا ہے گھر کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اور جب محافظ ہی بیویوں کو گالی دینا شروع کر دے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دے تو پھر اس گھر کا تو کوئی خیر نہیں اللہ ہر شوہر کو اپنی بیوی سے اور ہر بیوی کو اپنے شوہر سے سچی محبت اور الفت کرنے والا بنائے مجھے امید ہے کہ آج کی میری باتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کی دعا کرتے رہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی